جب انسان کو ضرورت سے زیادہ اہمیت مل جاتی ہے تو وہ دوسروں کی اہمیت اور ویلیو کبھی نہیں سمجھ پاتا ارے درد کی تو بات ہی مت کیا کرو جس نے بھی دیا بے مثال دیا انسان تب برا بننے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے جب لوگ اس کی اچھائی کا فائدہ اٹھانے لگتے ہیں مطلب نہ ہو تو لوگ بولنا تو دور دیکھنا بھی چھوڑ دیتے ہیں اس لیے امید صرف خود سے رکھئے دوسروں سے نہیں زندگی میں سفل ہونے کے لیے آزاد ہونا بہت ضروری ہے کبھی کبھی سمجھ کے پریورتن سے مطر بھی شترو اور شترو بھی مطر بن جاتے ہیں کیونکہ یہ جو سوارت ہے یہ بہت پلوان ہوتا ہے کوئی اتنا بھی بزی نہیں ہوتا سب اہمیت کا کھیل ہوتا ہے شریفوں سے دو قدم دور اور شاتیروں سے چار قدم آگے رہنا چاہیے آج کل مطلب ہے تو ہی آپ کا جکر ہے ورنہ کس کو کس کی فکر ہے سفلتہ کی ہر سیڑی پر آپ کو ایک کتہ ضرور ملے گا اور یاد رہے اگر ہر کتے سے الجیں گے تو اپنی منزل تک کبھی نہیں پہنچ پاؤ گے آپ اگر خود کا مان چاہتے ہو تو دوسروں کا بھی مان رکھو کہنے کو اگر جیب ملی ہے تو سننے کو بھی کان رکھو دنیا کا ہر انسان درد کا تجربہ رکھتا ہے لیکن پھر بھی کمال ہے وہ کسی اور کے درد کو محسوس ہی نہیں کر سکتا مجھے ہاں میں ہاں ملانے کی عادت نہیں ہے اور اسی لیے ہی میں لوگوں کو زہر لگتا ہوں جب آپ کسی پر بینا کسی شکتیں پوری درہ بھروسہ کرتے ہیں تو آخر میں آپ کو دو میں سے ایک پرنام ملتا ہے یا تو پوری زندگی کے لیے ایک صحیح انسان یا زندگی بھر کے لیے ایک صحیح سبق جلدی سے بات مان جانے والے لوگ دل کے بہت سچے ہوتے ہیں آج کل رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے کبھی اندھا کبھی بہرا تو کبھی گونگا بھی بننا پڑتا ہے مجھ سے نفرت تبھی کرنا جب میرے بارے میں سب کچھ جان جاؤ تب نہیں جب کسی اور سے سنا ہو زادہ دینے والا ہمیشہ سے ٹھگا گیا ہے پھر چاہے وہ پریم ہو ساتھ ہو یا پھر وشواس ہو آتم سمبان کو بیچ کر بدلے میں کتنی ہی سمپتی ملے پر آپ کبھی سکھی نہیں ہو سکتے جب تک آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ کون ہیں اور آپ کو کس میں خوشی ملتی ہے تب تک آپ کو فرق ہی نہیں پڑے گا کہ دوسرے آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں میں جتنا لوگوں کو سمجھتا گیا اکیلا پن اور بھی اچھا لگتا گیا کچھ راستوں پر آپ کو اکیلے ہی چلنا پڑتا ہے نہ کوئی پریوار نہ کوئی دوست اور نہ ہی کوئی ساتھی بس آپ اور آپ کی ہمت ختم ہو گئے ان لوگوں سے بھی رشتے جن سے مل کر یہ لگتا تھا کہ یہ عمر بھر ساتھ دیں گے اہنکار چاہے کسی بھی چیز کا ہو سروناش کر کے ہی چھوڑتا ہے ہم کچھ سے گرے تھے کچھ سے ہی اٹھیں گے اب نہ کسی کا ہاتھ چاہیے اور نہ کسی کا ساتھ چاہیے سانسوں کا ٹوٹ جانا تو بہت چھوٹی سی بات ہے جب ہمارے اپنے ہی ہمارا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں موت تو اسے کہتے ہیں کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی من کو شانت کر دیتی ہیں جیسے کی بھان میں جائے سب جلنے والوں کی دعاوں سے ہی ساری برکت ہے ورنہ اپنا کہنے والے تو یاد بھی نہیں کرتے سو جائیے سب تکلیفوں کو سرانے رکھ کر کیونکہ صبح اٹھتے ہی انہیں پھر سے گلے لگانا ہے حد سے زیادہ سمجھداری زندگی کو بے رنگ کر دیتی ہے کون کہتا ہے کہ یادیں ہمیشہ اپنوں کی ہی آتی ہے گیر بھی یاد آتے ہیں جب ان سے دل جھٹ جاتا ہے دان کرنے سے دھن تو جاتا ہے پر لکشمی نہیں جاتی کسی کی دلاش میں کبھی مت نکلنا کیونکہ لوگ کھو نہیں جاتے بھرل جاتے ہیں کسی دوسرے کا دل دکھا کر اپنے لئے خوشیوں کی امید نہ بھی مت کرنا جو آپ کو بھول گئے ہیں انہیں بھول جانے دو وہ سب آپ کو یاد کریں گے بس ان کے مطلب کے دن آنے دو لیلا اب نہیں تھامتی کسی بے روجگار کا ہاتھ مجڑو کو اگر عشق ہے تو پہلے کمانا سیکھ لے انسان ٹوٹ کر بکھر ہی جاتا ہے جب دوریاں بھی بے حد ہو اور ملنے کی امید بھی نہ ہو لڑکی خوبصورت اور لڑکا امیر ہو تو سچی محبت ہونے میں بلکل دیر نہیں لگتی چاندری رات میں برسات بری لگتی ہے اور اگر ہمارا پیار ہی روٹ جائے تو ہر بات بری لگتی ہے کیا شکوا کیا امید ہے کیا مشورہ کیجئے جانے والوں نے جانے کی اگر کھانی ہے تو انہیں جانے دیجئے آج کل صرف پیر چھونا ہی سممان نہیں ہے کسی کے آنے پر موبائل سائیڈ میں رکھ دینا یہ بھی بہت بڑا سممان ہے حد سے زیادہ پریم ہمیشہ درد کی طرف لے چاہتا ہے محفل میں چل رہی تھی ہمارے قتل کی تیاری ہم پہنچے تو بولے بڑی لمبی عمر ہے تمہاری کوئی تو ناراض ہو میری کھاموشی سے بھی کوئی تو زکرے مجھ سے بات کرنے کی عورت کو چاند تاروں کی نہیں بلکہ عزت اور محبت کی ضرورت ہوتی ہے ہم جس کی جتنی فکر کرتے ہیں نا اکثر وہی لوگ ہمیں کبھی سمجھ نہیں پاتے زندگی میں کبھی کبھی بہت کچھ ایک ساتھ بکھر جاتا ہے رشتے بھی سپنے بھی اور اپنے بھی وہ اپنے ہی ہوتے ہیں جو باتوں سے ہی مار دیتے ہیں بھرنہ گیروں کو کیا پتا کہ ہمارا دل کس بات سے دکھتا ہے سچے لوگ دل میں اتنی جگہ نہیں بنا پاتے جتنی جگہ مطلبی اور چاپلوس لوگ بنا لیتے ہیں